یہ تو دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اور راحت کی خبر ہوگی دراصل مکی منتری کیج ریوال نے آج کہا کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں ہندو مسلمان کا بھیدبام نہیں ہونا چاہیے پیار محمد سے ملجل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے اس کی ایک مثال جھجر سے ملی ہے جہاں تبلیغی جماعت کے 129 لوگ بھرتی تھے یہ سبھی جماعتی اب ٹھیک ہونے کے بعد دوسرے مریضوں کو پلازما تھرپی کے لیے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو پلازما تھرپی کا اثر کتنا دیکھ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر ایسکے سرین ہمارے ساتھ ہے ڈریکٹر آئیل بی ایس احمدباد سے سمرتی تھککر پلازما ڈونر ہمارے ساتھ ہیں وہ ٹھیک بھی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر توصیف خان کیجی ایمیو لکناؤ سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے وکلپ آپ لوگوں کو کیوں لگا کہ اس میں کارگر ہو سکتا ہے اور کسی ٹھیک ہوئے پیشنٹ کا پلازما اگر کسی پیشنٹ کرونا پیشنٹ کے اندر جاتا ہے تو کرتا کیا ہے جیسا آپ کو پرسو اونریبل چیف منسٹر کےجریوال صاحب نے بتایا تھا کہ انیشیلی ہم لوگوں نے چار پیشنٹس میں پلازما تھرپی جو کی پلازما پیشنٹس آف کورونا جو ریکاور کر گئے ہیں اس کے بعد ان کا پلازما لیا گیا تھا اور یہ پلازما جن پیشنٹس کو دیا گیا اس میں بہت انکریجنگ ریزلٹس ملے اگر کسی بیکٹر کو کورونا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر اس وائرس کو کلیر کرنے کے لیے باڈی ایک پروٹین بناتی ہے اور یہ پروٹینز جو ہیں یہ وائرس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یا اسے ڈیکریز کرتے ہیں ان پروٹینز کو ہم انٹی باڈیز کہتے ہیں تو جب آپ بلڈ دینے کے لیے جاتے ہیں تو نورملی آپ کا وین میں سے بلڈ لیتے ہیں وہ ایک بوٹل میں جاتا ہے اور آپ گھر آ جاتے ہیں پر پلازما تھرپی ایف ایریسس میں آپ جب بلڈ دیتے ہیں اس میں سے صرف ایک سمال پورشن پروٹینز کا نکالا جاتا ہے باقی بلڈ واپس آ جاتا ہے تو اس لیے نہ تو کوئی ویکنیس ہوتی ہے اور سوائے اس وقتی کے جس نے کی کورونا کو جھیلا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی باڈی میں پروٹینز بنتے نہیں ہیں یہ انٹی باڈیز بنتی نہیں ہیں تو یہ انٹی باڈیز والا پلازما یا پروٹین اگر ہم لیں اور کسی ایسے ویکٹری کو دیں جو کی ابھی سٹرگل کر رہا ہے اور اس کے تین فیزز ہوتے ہیں کورونا انفیکشن کے فرسٹ ہوتا ہے وائریمیا جس کے اندر ڈے ون سے ڈے سیون اور اس کے بعد تک وائرس ملٹیپلائی کرتا ہے اس تھروٹ کے ایریا میں نوز کے ایریا میں اور اس کے بعد میں دوسری سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم لنگ کی سٹیج یا پلمونری سٹیج کہتے ہیں جس میں لنگ کے انفیکشنز سی ٹی سکین کے اندر آپ کو دکھتا ہے کہ ہاں انفیلٹریٹس ہیں اور تھرڈ سٹیج جس میں کہ سائٹوکائنز یا باڈی کے اندر ایک طرح سے پوری رییکشن ہوتی ہے کہ وائرس کو ہٹائیں اس میں آرگن فیلیر کی سٹیج آ جاتی ایڈوانسٹ سٹیج ہے اور فرسٹ سٹیج میں آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں وائرس کو تو جنرل ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں جو کہ سکھ ہونے لگتے ہیں وہ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں جو کہ پلمونری فیز ہوتا ہے ایسے فیز میں جبکہ وائرس بھی ملٹیپلائی کر رہا ہے اور آرگن انجری ہو رہی ہے ایسے میں اگر آپ وہ پروٹینز ڈال دیں وہ انٹی باڈیز ڈال دیں اس کے شریر میں تو اس وائرس کو نیوٹرلائز بھی کر سکتی ہیں وائرس کی کوانٹیٹی کو ڈائلیوٹ کر سکتی ہیں یا آرگن انجری ہے تو اس تھیوری کے اوپر ہم لوگوں نے پلازمہ تھیرپی شروع کی اور میں بہت خوش ہوں کہ بہت سارے ایریاز کے اندر کنٹری کے اندر اب یہ شروع ہونے لگی ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر وہ ایک تھی ٹھیک ہونے لگتا ہے تو ویڈن ٹو تری ڈیز ایسا ہو سکتا ہے کہ وینٹی لیٹر پہ نہ جائے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ارلی سٹیج میں ریکاوری ہو جائے اجازر تو اگر اس کو سرال بھادشاہ میں کہوں جب بھی کوئی شریر بیمار پڑتا ہے تو وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس روک سے لڑنے کی پتیرودک شمتہ بھی تیار کرتا ہے جس کو آپ انٹی باڈی کہہ رہے ہیں تو ایسے میں جو کرونا سے ٹھیک ہوئے پیشنٹ ہیں ان سے وہ روک پتیرودک شمتہ ادھار لے کر ہم ان کو دے رہے ہیں جو کہ اس وقت یہ لڑائی لڑ رہے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے اس کو سرال بھادشاہ میں کہا اور اسی لئے ہر کرونا ڈونر ہر وقتی جو کرونا سے ریکاور ہوا ہے اگر پانچ ہزار لوگ انڈیا کے اندر ہوئے ہیں تو یہ پانچ ہزار بہت پریشیس ہیں ہمارے لئے اور جیسا کہ سی ایم ڈیلی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مطلب ڈے اینڈ نائٹ کی ہر جرہے سے ہمیں پلازما مل جائے ہمیں وہ ڈونر کے ساتھ ایک بینک بن جائے جس کے اندر کی ڈلی میں کسی وقتی کے اندر کرونا کا سیریس انفیکشن ہو تو اسے ٹھیک کیا جا سکے پر اس کی دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یہ ایکسپریمنٹل ہے میں یہ کہہ دوں کہ یہ پروون ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا گارنٹی ہے اس کی یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے we have a long journey to go because there are three things which are required in the corona war one is a vaccine vaccine means کہ وہ آدمی prevent ہو جائے گا کہ وائرس جائے گا ہی نہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہیں second is a stage جس کے اندر وائرس ملٹیپلائی کر رہا ہے وائرس کو دبانا ہے which is an anti-viral جیسے anti-biotic ہوتی ہے بیکٹیریا کے لیے اسی طرح anti-viral چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہمارے پاس ابھی available کیا ہے کہ ہم third stage میں مریض نہ جائے اس کے لیے اس کو neutralize کر سکتے ہیں so this is not the proper therapy this is not the true therapy for any corona infection it is a stop gap but yes if it works if it neutralizes if multiple trials show it is useful i think this may be till the time a vaccine comes possibly the best option available تو بھی ایسے سمجھے سر سرال بھاشا میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے دھر میں چوری نہیں ہوگی یہ guarantee نہیں دے رہا ہے لیکن اگر آپ نے insurance لے رکھا ہے تو چوری کے بعد insurance کا پیسہ مل جائے گا وہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ بیمار ہو گئے تو یہ therapy آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتی ہے لیکن بیماری نہ ہو اس کی لڑائی ابھی ہمیں لڑنی ہوگی ہمارے ساتھ احمدہ باد سے سمریتی ڈھککر بھی ہیں جو کی plasma donor ہیں جنہوں نے پہلی بات plasma دیا سمریتی آپ اپنا انوبہب بتائیے plasma دینے کا اور کیا آپ ٹھیک بھی plasma سے ہی ہوئی جو plasma therapy اس سے نہیں جی نہیں میں جیسے ہی ٹھیک ہوئے اس کے چودہ دن کے بعد doctors نے مجھے call کیا کہ آج ہی ہمارے راجشے کو plasma therapy کے permission مل گئی ہے جیسے ان کو permission ملی انہوں نے می کو کانٹیک کیا اور مجھے پوری پروسیجر سمجھائے کہ کس طریقے سے ہم آپ کا plasma لیں گے اور کس طریقے سے کن پیشنس کے لیے یہ یوز ہوگا جیسے ہی مجھے یہ سب پتہ چلا پھر میں ہسپٹل میں گئی اور پہلے میرا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا پوری باڈی چیک اپ کی گئی ایون سواپ ٹیسٹ بھی لیا دوبارہ یہ سب رپورٹس نارمل آنے کے باڈ یہ پروسیجر میری چالو کی گئی پرکار کی بکنس یا کچھ کچھ بھی فیل نہیں ہوا it was very normal بہت smooth process تھی it was just like a blood donation so میرا experience آپ کو کوئی تکلیف کوئی دکت کوئی درد کچھ نہیں ہوا بلکل نہیں بلکل کوئی بھی پرکار کی تکلیف درد کچھ نہیں ہوا and I was completely fine اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایسے plasma donate کر سکتی ہیں تو آپ کو کوئی حچک تھی یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ کرنا چاہیے اچھا کام پہلے مجھے تھی کیسے ہوگا اور مجھے کچھ pain ہوگا یا پھر میں hospital میں جاؤں گی تو اس کے بعد treatment کیسے ہوگی کیونکہ مجھے کوئی idea نہیں تھا کیسے یہ plasma ہوگا تو جیسے انہوں نے پوری procedure مجھے سمجھائی تو اس کے بعد doctors بھی اتنے positive اور confident ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی بھی پرکار کی تکلیف یا کچھ نہیں ہوگا تو آپ پلیز ڈرئیے مت تو وہ جاننے کے بعد مجھے کوئی بھی پرکار کی second thoughts نہیں آئے اور پھر میں hospital گئی دیکھیں سمجھتی آپ ہماری مدد اس لحاظ سے کر رہی ہیں کہ اگر یہ plasma therapy آگے جا کر اور کارگر نکلتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ plasma ڈونیٹ کرنے کے لئے چاہیے ہوں گے جو کی corona سے ٹھیک ہوئے ہیں ایسے میں آپ کا انبہب ان کے کام آئے گا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہوتی کوئی درد نہیں ہوتا اور plasma اگر آپ دیتے ہیں تو آپ اچھا ہی کام کرتے ہیں لکھنا اسے ڈاکٹر توصیف خان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خان آپ کا انبہب کیا ہے اس plasma therapy کو لے کر کتنی کارگر ہے یہ آج پورے دنیا اس وارس کے چپیٹ میں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لئے کوئی خاص statement نہیں ہے ایسے میں plasma therapy ایک اشاہ کی قرم ایک امید کی قیر کی طرح ہے اس کا کلنکل ٹرائل کافی اچھا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے اچھا ہی ہوگا اور یہ ایک ایسی procedure ہے penless procedure ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی درد نہیں ہوتا ہے کسی بھی پریشانی نہیں ہوتی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے باڈی سے سریف plasma لیا آتا ہے باقی ری بی سی و بی سی ریٹرز آپ کے باڈی محبس کر دیا آتا ہے اس لئے آپ کوئی weakness کبھی احساس نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر خان کیا KGMU میں بھی اس کا پریوک کیا گیا ہے پیشانٹ پر اور کیا ریزلٹ اہاں ابھی کل میں نے یہ دیا ہے پرسٹ میں نے دیا ہے اس کا ریزلٹ کیا رہا ابھی تو دیکھیں گے ابھی پیشنٹ پر ٹرائل کریں گے ابھی تو کل میں نے دیا ہے آجا آپ نے ڈونیٹ کیا ہے پلازما کل میں نے ابھی ڈونیٹ کیا ہے ابھی کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو کافی کرٹیکل ہوگا تو ایسے پیشنٹ میں تو اس کا ٹرائل کریں گے ٹھیک ہے آپ کو بھی پلازما دینے میں کوئی دکھت تو نہیں آئی نہیں نہیں کوئی دکھت نہیں یہ ایک ایسی اور پینلیس پوچیزر ہے اور ہم ان سبھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہو کے گھر پہ چلے گئے ہیں اور سوست ہیں ان لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے آگے آنا چاہیے اور پلازما ڈونیشن میں ہلپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر سرین یہ بتائیے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پلازما تھرپی میں اچھا ریزرلٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن ابھی اس کو آپ لوگ observe کر رہے ہیں کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی observe کرنا اور چاہیے کیوں اس میں تھوڑا اور وقت لے رہے ہیں آپ لوگ لیکن سائنس جو ہے نا that is truth and that has to be repeated if the science is not reproducible then it is not correct so firstly multiple people multiple trials multiple centers must reproduce the results number two اگر ہم اس کو دیکھیں اس بہشہ میں کہ ابھی یہ ٹھیک ہو گئے یہ کہنا مشکل ہے مریض گھر چلے جائیں ان کا وائرس ختم ہو جائے اور وہ اور لوگوں کے اپیکشہ میں جیادہ بینیفٹ ہو مطلب جلدی ریکاور ہوں پہلے پر اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پلازما تھرپی کس گروپ کے پیشنٹ کو دے رہے ہیں وہ پیشنٹ جن میں جیسے آپ اور ہم ان کا ریسپیریشن ہمارا دس بارہ چودہ پر منٹ ہوتا ہے پر جن پیشنٹ کے اندر اگر نیمونیا ہو جائے کورونا ہو تو ان کا ریسپیریٹ کی ریٹ ایک منٹ میں تیس سے اوپر تک ہو سکتا ہے 30 times per minute اور آکسیجن جو ہماری آپ کی قریب 99% ہوتی ہے سیچوریشن وہ 93% سے بھی کم ہو جائے مطلب ان کو بینہ آکسیجن کے ایکسٹرا high quality high quantity آکسیجن کے وہ بچ نہیں سکتے یا ان کے لنگز میں بڑے بڑے نیمونیا کے پیچز ہیں لنگ ڈیمیج ہو جاتا ہے ایسے وقتی میں جو کی بہت سکھ ہے جس میں بچنے کی امید نہیں ہے ایسے مریض کے اندر ہم پلازمہ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہے گھر پہ بیٹھیں صرف کورونا سے انفریکٹڈ ہے ان میں پلازمہ تھرپی نہیں دینی ہے ہمیں انہیں دینی ہے جو کی ہو سکتا ہے بچے نہیں ایسے وقتی میں جہاں اور کوئی تھرپی نہیں ہے اگر آپ تھرپی دیں اور وہ وقتی جلدی ٹھیک ہو جائے ونٹی لیٹر پہ نہ جائے یا ونٹی لیٹر پہ ہے تو اس سے نکل آئے اس کے آرگن فیلیر نہیں ہو کیڈنی ڈیمیج نہیں ہو یا اس کا جو ہے برین یا اس کا ہارٹ نہیں فیل ہو ایسے اگر ہم لوگ علاج کے فائدے ہوں اور اس کو ہمیں کافی عرصے تک دیکھنا ہے میں آپ سے کچھ ایک دو سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ چھوٹے میں ان کے جواب دے سکیں ابھی جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے ان کے منہ میں یہ سوال ہوگا کہ اگر مان لیجئے اتنے سارے کرونا پیشنٹس ٹھیک ہو کر گھر بھی گئے ہیں اگر ان کا پلازما لے کر کیونکہ اگر کمزوری نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کو احتیاطاً بھی دیا جا سکتا ہے کیا کیا وہ روک پرتی رودک شمتہ کرونا کے خلاف تیار ہو جائے کیا بھوش میں یہ بھی پریوک کیا جا سکتا ہے کیا آج کی تاریخ میں ایسا کوئی ہے نہیں پر ہاں اسی پلازما سے اگر کوئی اچھی کمپنیز انڈیا کی آئی وی آئی جی جو ایک ہائی کوالیٹی گلوبلنز بنا کر کے دے سکتے ہیں وہ ایک پوسیبلٹی ہے یہ ہپٹائیٹس بی کے اندر ٹرائی کیا گیا تھا دوسرا میں کہنا چاہوں گا کہ ویکٹک کئی بار پلازما دے سکتا ہے جیسے بلڈ ڈونیشن ہر تین مہینے میں دیا جاتا ہے پرا پلازما ہر دس دن میں دے سکتے ہیں کوئی کمزوری نہیں آتی تیسرا جیسے کہ ابھی رمضان چل رہا ہے اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد میں شام کو چھ بجے سات بجے کے بعد میں بھی آپ جا کر کے ہسپٹیلز میں آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو کرونا سے ٹھیک ہو گیا ان سارے ویکٹیوں کے لئے اور ایک اپیل ہے جو کرونا سے ٹھیک ہو گیا وہ کتنے دن بعد پلازما دے سکتا ہے اور دوسرا اس کے مند میں ڈاؤٹ لے ہوگا سر کہ پھر پلازما دینے ہسپٹیلز جانا ہوگا کہیں انفیکشن تو نہیں ہو جائے گا نہیں پہلی بات کرونا سے جو ریکاور کر گئے ہیں ان کے اندر ری انفیکشن کرونا سے پایا گیا ہے کوریا میں کئی جگہ پر بہت کم ہے اگر آپ کو سیکنڈ ٹائم بھی کرونا ہوتا ہے بائی ریئر چانس ایون دین انیٹیزم مائل ڈیزیز پر اسپتال میں کورونا نہیں ہوگا ایک سپریٹ ایریا ہوتا ہے بلڈ کا کلیکشن کا ایک سپریٹ ایریا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز پورا دھیان رکھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جتنی بار آپ پلازما دیں گے یا بلڈ دیں گے نئی انٹی باڈیز بنیں گے آپ کی باڈی سٹرانگر ہوگی ویک نہیں ہوگی کسی حالت میں ہیموگلوبین کم نہیں ہوگا آپ کو ویکنس نہیں آئے گی اور پھر ڈاکٹرز بہت دھیان رکھتے ہیں ان کا جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں پراپرلی تو میرے وچار سے ڈونیشن ایک عبادت ہے ایک طرح سے آپ کا ایک راشترے کے نام سبرپن ہے اور ان سارے مریضوں کے لیے ہزاروں مریضوں کے لیے جو سکھ ہیں ای ٹنگ ڈونرز آر ریکوائر ٹو بی سیلیوٹیڈ and they must collectively go to hospitals for plasma donation جی ڈاکٹر سرین ڈاکٹر خان اور آپ جیسے تمام ڈاکٹرز کو انڈیا ٹی بی کی طرف سے ہم شب کامنا ہی دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ پریوگ کامیاب ہو اور بھارت میں بہت سارے لوگوں کو راحت ملے اس plasma therapy سے اور سمرتی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بتایا لوگوں کے مند میں جو ڈر تھا plasma donate کرنے کو لے کر اسے دور کیا ہم امید کرتے ہیں بہت سارے ایسے corona patients جو ٹھیک ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی کوئی درد نہیں ہوتا آپ ایک بار نہیں کئی بار plasma donate کر سکتے ہیں دیش کے لیے دیش باسویوں کے لیے آگے آئیے اور plasma donate کیجئے بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اگر یہ plasma therapy جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو corona کو کہنا پڑے گا oh my god لیکن اس سے علاق ہمارا political satire دیکھیں oh my god break پر جانے سے پہلے